فرعون کی بیوی آسیہ رہا ہے ہزبن کون ہے فرعون اذ قالت رب ابنی لیندہ کبائتن فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملی ونجنی من قوم ظالمین کہ یہاں پہ ہزبن تو ایول ہے مگر وائف پائس ہے اوبیڈنٹ سن سے ایزامپل لے لیں کہ ابراہیم کے جو بیٹے تھے اساق اور اسماعیل ماشاءاللہ اوبیڈنٹ کیڈز ڈیس اوبیڈنٹ بچوں کی ایزامپل لے لیں آپ قرآن میں یاکوب علیہ السلام کو دیکھ لیں اور ان کے بچے جو کہے ڈیس آبیڈنٹ تھے اور اپنے بھائی کو یوسف کو کوئے میں پھینک دیا جیلیسی کی وجہ سے سبحانہی اللہ جو گیٹ ڈیفرنٹ ایزامپلز ایزامپلز افٹو ڈاورٹرز سور قصص میں آپ اسی ایزامپل دیکھ سکتے ہیں موسیل سلام کی وائف کی ایزامپل آف ایڈاپٹڈ سن موسیل سلام کے جو فرعون نے اور ان کی وائف نے ان کو اڈاپٹ کیا تھا سن جو کہ اڈاپٹ کیا گیا اور اس کے بعد ابیوز بھی کیا گیا in the story of Yusuf علیہ السلام سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن میں different examples موجود ہیں so we we can't you know have an ideal family جس میں میاں بیوی اور تقریبا دھائے ساڑھے تین بچے ہوں اور you know living a wonderful life no the ideal family is the one جو کہ اپنی فیملی کی example کو قرآن کی example سے resonate کر کے ان میں سے اپنی solutions جھونڈے اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی example دیکھ لیں سبحان اللہ ان کی life میں تو ہر قسم کی example ملتی ہے ایک ایسی خاتون سے شادی کی انہوں نے جو کہ ان سے پندرہ سال بڑی تھی with kids خدیجہ القبرہ علیہ السلام ایک ایسی خاتون سے بھی ان کی شادی ہوئی جو کہ ان سے چھوٹی تھی عائشہ رضی اللہ عنہ ایک ایسی خاتون سے ان کی شادی ہوئی جس کا husband کی پہلے ڈیتھ ہو چکے تھی اور وہ بیوہ تھی ایک ایسی خاتون سے شادی کی جس کی ڈیفرنٹ ٹرائیب تھا ایک ایسی خاتون سے شادی کی جو کہ same language نہیں بوزی تھی ماری القبطی رضی اللہ عنہ جوش خاتون سے شادی کی صفیہ بندی حویے جو کہ ڈیفرنٹ کلچر سے تھی اور وہ تھی وہ اسلام میں آئیں الہی سیاتھ سلام so ideal family is who turns to the Quran and the sunnah to find these examples اور میرا آج کا مقصد بھی ہے کہ ہم قرآن اور سنت میں examples ڈھونڈیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی responsibilities کو realize کریں کہ میری کی responsibility میں کی رول پلے کر سکتا ہوں یاد رکھیں ایک جو family ہے وہ start ہوتی ہے individual سے یعنی جو family اگر fix کرنا چاہتے ہیں so first of all if I want to fix the family I have to یہ prerequisite ہے یہ basic criteria fix myself community fixation سے پہلے society fixation سے پہلے ملک اور امت کی fix کرنے سے پہلے مجھے اپنے آپ اللہ کسی قوم کو نہیں بدلتا جب تک اپنے آپ کو نہ بدلیں سو سب سے پہلے اپنے آپ کو بچاؤ اس کے بعد family کو بچانا ہے قرآن کہتا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لے تمہارے بیویوں میں اور بچوں میں دشمن ہے تو ان سے بچنا بیوی اور بچوں میں دشمن ہو کیا مطلب ہے کیا ہمیں تباہ کرنا چاہتے ہیں برباد کرنا چاہتے ہیں نو اس قرآن کی آیت کی تفسیر میں مختلف تفسیر کی گئے ان کی اس میں سے ایک تفسیر یہ ہے کہ تم اپنے دنیا اور آخر تباہ کر دوگے ان پر ظلم اور ذاتی کر کے تو اس لئے تمہارے دشمن ہو سکتے ہیں اور دوسری چیز کہ تم ان سے اتنی زیادہ محبت کرو اتنا زیادہ اوپر سر پہ چڑھالو کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو بلکل نیجے پھینک دو اور ان کے لئے حرام بھی کماؤ ان کے لئے ناجائز کام کرو سو تمہارے حوالے سے تمہارے دشمن بن جائیں گے وہ پھر سو سٹارٹ سٹارٹ پھر پھر سٹارٹ امام اضہبی رحم اللہ ان کو دیکھ لیں ان کا نام ہے شمس الدین سبحانہ اللہ شمس الدین the the son of this religion اسلام he was a giant of a scholar انہوں نے کتاب لکھی سیال عالم نوبلا اور اس میں وہ بیغرافیز لکھتے ہیں of all the important men that those who lived previously اور انہوں نے تمام لوگوں کے بھارے ان کے لائف سٹوریز لکھی ان کے بیغرافیز ایک امپورٹن چیز انہوں نے لکھی ہے کہ اپنے لائف کو بھی لکھا اس میں ٹھیک ہے بکار شمس الدین اور ایک 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 سکالر سکالر ایک 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 سکالر میں خوبصورت نہیں تھا ولکن فضلت بالعلم مجھے اللہ نے فضیلت دی لوگوں پہ بھائی نالج تو میں ایک 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 سکالر اور یہ ہر کوئی اکرار کرتا اس بات کا سو ایک گرل ان تاون شی ماری امام از راہ مالا لکھائی بھائی 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 خواتین مجھ پہ ڈورے ڈالتی تھی لیکن میں ای لوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں ان ہی رائٹس اپنی سیلو سب سے بہترین سو جب ان نکاح کے بارے آئی تو آئی ہی ہی ملٹیپل آپشن سو ای چوز ہی ہی ای لینی ای سب سے بہترین سب سے زیادہ پیسے والی سب سے بہترین اخلاق اور کریکٹر والی اور سب سے بہترین والی تو اس کتاب میں رکھتے ہیں کہ ایک دن میری وائف پیٹی میں تھی اور وہ کہہ رہے تھے کہ تم اور میں ہم جنت میں ہیں تو مام پریشان ہو کہتے ہیں کہ کیسے وہ کیسے تو کہتے ہیں کہ تمہاری تم جنت پر جو گئے کیونکہ تمہاری شادی مجھ سے کی گئی ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں بسٹ توفہ اتا کیا تمہیں سب سے بہترین جو تم نے چاہ وہ اتا کیا بٹ دس دس دکیچ جو اگلی سٹیٹمنٹ ہے اور اس کے بعد سنس میں سب سے بہترین تھی لینیج میں ویل دیس تھی سب کچھ تم نے جو میرے ساتھ ٹریٹمنٹ کی وہ بھی آلہ اور بہترین کی ہے تم نے مجھے اس طرح سے میرا خیال رکھ ہے یعنی دس 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 تم نے تمہارا اخلاق اور تقوی اور سب کچھ تم بہترین تھے میرے ساتھ تم نے کبھی مجھے ہرٹ نہیں کیا اور یاد رکھیں مجھے اور آپ کو جو ہمیں جانتے ہیں ہماری بیگ ماں جانتی ہیں ماں شاء اللہ بہر ہم ہوتے ہیں ہمارا بڑا اخلاق کردار سمائل ما شاء اللہ you you smell amazing you wear expensive perfumes but when you come home behind the doors bedroom میں تب اگردار کیسے آپ کردار کیسے آپ کا آپ کی پرائیویسی کیسی ہے آپ جب رات کو خراتیں مارے ہوتے ہیں فجر تک خراتیں مارتے ہیں تو آپ کیسے لگتے ہیں آپ بنیان میں کیسے لگتے ہیں آپ پیویٹ میٹرز میں آپ کی ڈیلنگ کیسے ہیں آپ اپنے مات تحت لوگوں سے کیسے ہیں جس بندے کی بیوی اس تعریف کر دینا تو وہ بات جال لیں کہ وہ بندہ کمال کا ہے بہت بہترین ہے کیونکہ بیوی ہمارے سیکریسی کو جانتی ہے تو انہیں کہ مجھے جنت میں اس لئے اللہ ڈالیں گے انشاء اللہ کہ میں تمہارا ساتھ اچھا اخلاق رکھا تو یہ بہتر تم کیوں جنت میں جاؤگی تو کہتے ہیں کہ بکوز آئی ایوز پیشنٹ ان میرین یو یعنی آئی سبر کیا آپ سے شادی کر میں سبر کیا کیا آپ سبر کیا کیا سبر سبر کیا سبر پوائنٹ ہے کہ آپ اخلاق اور کردار اور پرائیویسی سبر سبر اپنے آپ کو بہتر کر جیس نے اپنے بہتر کر کر اس کی فیملی سیٹ ہو جائے گی اور جو شخص اپنے آپ کو بہتر کر لیتا ہے اللہ سبرا اپنے غیبی خزانوں سے یاد لکھیں ایک جو ہم سامنے دیکھ رہے ہیں پیرل مل جہاں پہ اللہ کی خزانے چل رہے ہوتے ہیں جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑ لیتا ہے گناہوں سے بچ جاتا ہے ایڈکشن سے ٹائم گناہوں سے بچ جاتا ہے سود سے چوری سے لانتان کرنے سے اللہ اس کی محبت یہ تو مجھے اس پہ کامل یقین ہے کہ لوگوں کے ذلوں میں ڈال دیتے ہیں سور مریم میں آیت نائن ٹی سکس میں آتا کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کی اللہ تعالی لوگوں کے دلوں میں محبت کو بھار دیں گے سو سٹارٹ ویڈیو اون سیلف ناؤ اگر اپنے آپ آپ کو ٹھیک کر لیا ناؤ آپ کی فیاملی میں سب سے